سبسکرائب کیا چینل دوسرا حصہ ہے پہلا حصہ ہم نے اسے پڑھ لیا ہے اور اس کے سوال جواب بھی ہم اسے مکمل کر چکے ہیں اب بیرونی عمل میں ہم نے اس سے پہلے اوریاکاری یہ عمل کو پڑھا تھا اوریاکاری میں جھیج بغیرہ کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی تھی اوریاکاری سے تیار ہونے والے کیچھڑ یعنی ڈھیر گاد مختلف عوامل کے ذریعے بہہ کر آگے چلا جاتا ہے عوامل کی رفتار کم ہونے پر اس کا زخیرہ ہوتا ہے رہتا ہوا پانی ندی یعنی برفانی ندی ہوا سمندری لہریں اور زہر زمین پانی یہ عوامل بغاربن اوریاکاری عمل انتخال اور اجتماعکاری یعنی امانتکاری میں مدد کرتے ہیں ان عوامل کی وجہ سے سطح زمین پر مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے اور زمین کی کئی نئی نئی شکلیں بنتی رہتی ہے اس میں سے چند شکلوں کی ہم معلومات حاصل کریں گے اب دیکھیں اس میں کچھ اشکال دی گئی ہے ازر بیرونی عمل کو ہمیں سمجھنا ہے تو ان اشکال کا متعلق کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے اب یہ دھارہ نالہ جھرنا ندی اب اس میں کس طریقے سے فرق کریں گے آپ اب اس کے لئے ہم مختلف اشکال کا یہاں جائزہ لے سکتے ہیں انہوں کون کون سی چیزیں ہیں خدرتی طور پر جمع ہونے والے پانی کا بہت کشش سخل کی اثر سے سطح زمین سے ڈھلان کی طرف بہتا ہے یعنی پانی کا بہنا یہ بھی ایک کشش سخل کی وجہ سے ہوتا ہے جو خود اپنا راستہ بناتا ہے اسے نالہ کہتے ہیں یعنی پانی کا بہنا جو ہے کشش سخل سے ہوتا ہے تو وہ اپنا راستہ بناتا ہے تو اسے نالہ کہتے ہیں ایسے کئی نالے یک جا ہونے پر کیا ہوتا ہے ایک ندی بنتی ہے اب دیکھیں جو تصویر نظر آ رہی ہے گھاٹی میں سے بہتے ہوئے پانی کا یہاں پر بتایا گیا ہے اب یہ ندی کا بل کھاتا ہوا موڑ اس میں بھی بیان کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے اب دیکھیں نالہ اور اس کے بعد میں ندی اب ندی سے دریاء کا بنتا ہے سطح زمین کی ڈھلان چٹالوں کی خصمیں ندی میں بہنے والے پانی کی مقدار اور رفتار بہاو کی لمبائی ندی میں تحلیل شدہ مٹی کی مقدار وغیرہ عوامل پر ندی کی اریا کاری یعنی عمل انتخال اور اجتماع کاری یعنی عامال منحصر ہوتے ہیں اب دیکھیں اس میں جو عام طور پر چٹانوں اور ڈھلان سے جو پانی بہتی ہے تو اپنے ساتھ کیا بہا کر لاتی ہے وہ اپنے ساتھ بڑے پیمانے پر مٹی بہا کر لاتی ہے اب جب یہ بڑی ندی بڑی ہو جاتی ہے تو جب پانی کا بہاو تیز ہوگا تو کیا ہوگا اس کے بازو کے حصوں سے اریا کاری شروع ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے بڑے پیمانے پر جو مٹی ہے وہ ندی میں بہنے لگتی ہیں ندی کی کھدائی کا عمل ندی کا منبع سطح سمندر سے کافی بلندی پر ہوتا ہے یعنی منبع کسے کہتے ہیں جہاں سے ندی نکلتی ہے یہاں ندی بہت تیز رفتاری سے بہتی جسے کہ ہمالیہ کی پہاڑیاں میں پہاڑیوں سے گنگوتری یا جمنوتری سے نکلنے والی چاہے گنگا ندی ہو یا جمنا ندی ہو یا پھر مانسرور سے نکلنے والی سندھ ندی ہو دریا سندھ ہو اب بہت تیز رفتاری سے بہتی ہے اس لئے یہاں اس کی جھیج کرنے کی طاقت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے یعنی جہاں سے ندی نکلتی ہے وہاں پر جھیج بھی زیادہ ہوتی ہے ندی کے تیز رفتار بہاو کی وجہ سے اس کی ریت چھوٹے پتھر اور اس سے ملنے والی کئی معامل ندیوں کی وجہ سے ندی کی تہہ اور کناروں کی اوریاکاری ہوتی ہے اس وجہ سے گھاٹ یعنی وی شکل کی وادی آفشار وغیرہ زمینی شکلیں تیار ہوتی ہے دیکھیں جب ندی تیز رفتار رہے گی تو بے شک اس میں بارک ریت اور چھوٹے پتھر وغیرہ وہاں سے بہ کر جائیں گے اور کناروں سے مٹی کو بھی کاٹیں گے اور وہیں پر گھاڑ بھی تیار ہوتے ہیں وی شکل کی وادی اور آفشار بھی تیار ہوتے ہیں ندی کا عمل انتخال اور امانت کاری اب ندی پہاڑی علاقوں سے ڈھلان کی طرف بہتی ہے پہاڑ کی ترائی میں ڈھلان بدل جانے سے ندی کے ساتھ بہنی والی گاد اس جگہ جمع ہو جاتی ہے یعنی ندی سے کیا ہوتا ہے جب وہ ڈھلان کی طرف بہتی ہے تو اس کے ساتھ ترائی میں کیا ہوتا ہے بڑے پہمانے پر گاد یعنی کیچڑ وغیرہ جمع ہوتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے تکونی شکل میں ہونے والی اس امانت کاری کی وجہ سے پنکھا نمہ میدان تیار ہوتے ہیں انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ میدان پنکھے پنکھے کی طرح بن گئے ہیں سوست دھلان کی وجہ سے ندی کا بہاو بھی سوست ہو جاتا ہے یعنی ڈھلان سوست ہوگا یعنی ڈھلان میں زیادہ تیزی نہیں ہوگی تو ندی کا بہاو بھی سوست ہوگا ندی بھی آہستہ آہستہ پانی بہے گا سوست ہونا یعنی ندی کا پانی کا بہاو بھی سوست ہو جانا چھوٹی چھوٹی رکاوٹے سے مڑ کر ندی ساپ کی طرح بلکھاتی آگے بڑھتی ہے یعنی جہاں پر تھوڑی سی گہرائی ملے گی پانی ادھر جائے گا جہاں پر زیادہ اوچان رہے گی وہاں سے پانی موڑ جائے گا تو اس میں کیا ہوگا ساپ کی طرح بلکھا کے آگے چلتی ہے سمندر میں پہنچنے تک ندی کا کنارہ خوب پھیل جاتا ہے رفتار میں کمی آ جاتی ہے یعنی سمندر تک جب یہ ندی پہنچے گی تو اس کا جو پارٹ ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور چوڑائی بڑھنے سے کیا ہوگا پانی جو پھیل کر بہے گا تو اس سے ندی میں پانی کی رفتار بھی کم ہو جائے گی اور ندی کی رفتار بھی کم ہو جائے گی ندی کا گارہ اس کی تہر کنارے کے علاقے میں جمع ہو جاتا ہے اور ندی کے گارے کو جمع ہونے کے لیے ندی کے اب دیکھیں ندی کا جو گارہ ہوتا ہے یعنی کہ کیچڑ تو ندی کا جو کیچڑ جمع ہوگا تو اس سے کیا ہوگا لمبائی پانی کا تناسب گاری کی مقدار سطح زمین اور ندی کی ڈھلان وغیرہ وعمل ضروری ہے اس طرح گارہ ایک جگہ جمع ہونے کی وجہ سے ندی کے کنارے کے اطراف سہلابی پشتے سہلابی میدان اور مستلس سے علاقے یعنی ڈیلٹا وغیرہ تیار ہوتے ہیں دیکھیں یہ جو اوپر کی تصویر ہے اس میں سہلابی پشتے میدان اور سہلابی ڈھلان وغیرہ تمام چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہے ندی کا سا تاس تو یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی گئی ہے یہ یہاں پر اس طرف جو ہے یہ وی شکل کی بادی یعنی جس میں سے دونوں طرف چٹانے ہیں اور بیچ میں سے پانی بہ رہا ہے اس کا یہاں پر نظارہ کیا گیا ہے اور یہ جو علاقہ ہے یہ مستلسی علاقہ جو ڈیلٹا علاقہ جسے کہتے ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہا ہے اور یہ پنکھا نوہ میدان ہے جہاں پر سے پانی ندی میں بڑے پیمانے پر جاتا ہے اب یہ وی شکل کی وادی آبشار پنکھا نوہ میدان ندی کے بل کھاتے موڑ سہلاوی پشتے سہلاوی میدان یہ آپ اپنے طور پر کتاب میں سے دیکھ کر اس کی تصویر ضرور بنا لیجئے تاکہ آپ کو یہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے اب یہ پنکھا نوہ میدان ہے اس کے بعد یہ پیسہ علاوی پشتے اور سہلاوی میدان سہلاوی پشتے کیا ہوتے ہیں جو کناروں کے علاقوں میں جہاں پر درخت وغیرہ اٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد کا ایک بازو کا میدان ہوتا ہے اس کے بعد وہ سہلاوی میدان ہے اب یہ عام طرح پر یہ کوکن کے سہلی علاقوں میں ایسی کئی وی شکل کی وادیہ ہوتی ہے لیکن وہاں پر کوکن کے علاقے میں جو ہے یہ تو ضرور ہے لیکن وہاں پر پنکھا نوہ میدان وغیرہ نہیں بن پاتے کیونکہ بہت زیادہ تیز رفتار دریاں وہاں پر بہتے ہیں برفانی ندی کے عامال اور زمینی شکلیں جن علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد یعنی صفر سے نیچے تو ایسے علاقے عام طرح پر ہمچل پردیش یا کشمیر یا اترہ کھرن کے علاقوں میں جن علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے ہوتا ہے ایسے علاقوں میں برف کی شکل میں برسات ہوتی ہے برفانی برسات کی وجہ سے ستے زمین پر برف کی پرد تیار ہوتی ہے یعنی جہاں پر نقطہ انجماد سے نیچے درجہ حرارت ہوگا تو وہاں بارش نہیں ہوگی لیکن برف کی شکل میں بارش ہوتی ہے باریک باریک برف کے ذرات گرتے ہیں برف کے زیادہ وزن کی وجہ سے یہ پرد ستے زمین سے ڈھلان کی طرف کھسکتی ہے یعنی اگر برف زیادہ ہو جائے گی تو وہ کیا ہوگا برف پھسرنے لگی گی اور اس کا وزن کی وجہ سے وہ زمین کے نچلے حصے کی طرف کھسکتی ہے پرد کی تیہ میں زمین سے لگا ہوا برف دبا اور گھسائی کی وجہ سے برف پگھلنے لگتا ہے اور برفانی ندی نہایت سوس رفتاری سے ڈھلان کی سمت بہتی ہے یعنی اگر زیادہ برف جمع ہو جائے گی تو کیا ہوگا یہ زمین پر دبا پڑے گا اور گھسائی کی وجہ سے برف پگھلے گا اور برفانی ندی بنے گی ندی برفانی ندی کیا کرے گی سوس رفتاری سے ڈھلان کی طرف بہے گی کیونکہ نقطہ انجماد ہے برف زیادہ طریقے سے بہنی پاتا اس لئے وہ اس کی رفتار بہت سوسط ہوتی ہے ندی کی طرح برفانی ندی بھی اوریاکاری عمل انتخال اور امانتکاری کے عمال انجام دیتی ہے یعنی جس طریقے سے ندی جو ہے ویسے ہی عمال جو ہے برفانی ندی کی اوریاکاری رفتار کم ہونے کے باوجود برف کی کمیت زیادہ ہونے کی وجہ سے برفانی ندی اپنی تہہ اور کناروں پر بڑے پیمانے پر اوریاکاری کا عمل انجام دیتی ہے دیکھیں اس کیلئے ایک بہت ہی بہترین مثال ہے جو آپ کو کینیڈا کے یا پھر شمالی روس کے علاقوں میں آپ کو جب سائیبیریا کے علاقوں میں بردریاں بہتے ہیں تو وہاں پر اس قسم کے نظارے آپ کو سامنے شاید یوٹیوب بغیرہ پر دیکھنے پر ملیں گے برفانی ندی کی اوریاکاری کی وجہ سے سرخ سرخ یعنی حرم نمہ دھار دار کنارہ خرن نمہ چوٹی یو شکل کی وادی مولخ وادی اور چٹیل چٹان جیسی زمینی شکل تیار ہو جاتی ہیں دیکھیں جو ہمارے پانی کے جو وادیاں ہیں اس سے یہاں پر الگ ہوتی ہیں وادیاں یہ سرخ حرم نمہ وادی دھار دار کنارہ خرن نمہ چوٹی یو شکل کی وادی مولخ وادی اور چٹیل چٹان جیسی زمینی شکلیں تیار ہو جاتی ہیں ورفانی ندی کا عمل انتخار اور امانت کاری ورفانی ندی بہتے ہوئے اپنے ساتھ گارہ یعنی کیچڑ لاتی ہے اس گارے کو رضائلے کہتے ہیں یعنی جو ورفانی ندی سے بہتے ہوئے جو گارہ ساتھ میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی برخ جتنا وزندار رہے گا اس کے نیچے موجود جو اتلی مٹی ہوتی ہے اسے بھی وہ ساتھ میں بہا کر لے کر آتے ہیں ابھی کیا ہوتے ہیں وہ زائلے ہوتے ہیں زائلے کی امانت کاری کی وجہ جگہ سے جگہ کے اعتبار سے چار خسم ہیں یعنی زائلے کتنے خسم کے ہیں چار خسم کے ہیں پہلے زمینی زائلے دوسرے اغبی زائلے تیسرے درمیانی زائلے اور چوتھے اختتامی زائلے اب برفانی ندی کی امانت کاری کی وجہ سے زائلے کی ٹیکری اور گاؤ دمیٹ ٹیکری وغیرہ شکلیں تیار ہو جاتی ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ شکل میں دکھایا گیا ہے زائلوں کی اقسام ندی کا بہاؤ ہے برفانی ندی کا کنارہ اختتامی زائلے درمیانی زائلے اغبی زائلے یہ تینوں چیزیں بتائی گئی ہے اور یہ یہاں پر خرن نمہ چوٹی اور چٹیل میدان یہ چٹیل چٹان ہے خرن نمہ چوٹی ہے یعنی اوپر کی طرف اور وہاں پر ایک خرن تیار ہو گیا ہے اب برفانی ندی کیا کرتی ہے برفانی ندی روزانہ ایک سنٹی میٹر سے ایک میٹر تک کی مختلف رفتار سے بہتی ہے گرین لینڈ میں جاکوب شاون نامی برفانی ندی دنیا کی تیز رفتار برفانی ندی ہے جو روزانہ چھالیس میٹر کی رفتار سے بہتی ہے تو سب سے زیادہ تیزی سے بہنے والی ندی کہاں پر ہے یہ گرین لینڈ میں ہے گرین لینڈ یہ بھی ایک بہت بڑا علاقہ ہے اب یہ دیکھئے یہ اس کی کچھ مثالیں ہیں یو شکل کی وادی یہ درمیانی زائلے مولخ وادی یعنی مولخ وادی میں جہاں پر برف مولخ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ گاو دمی ٹیکڑی ہے یعنی ایسکر اغبی زائلے اور درمیانی زائلے زائلے کی ٹیکڑی اور اس کے بعد چٹیل چٹان اس کی نچلے حصے میں برف جمع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد برفانی یعنی زمینی زائلے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ